دیفنس بلڈ کے معزد ناظرین اسلام علیکم ناظرین محترم آج میں آپ کو پاکستان آرمی کی آٹھ جدید ترین ٹیکنولوجیز کے بارے میں بتاؤں گا جن کی وجہ سے پاکستان آرمی انڈیا سے لڑی ہوئی ہر جنگ جیتی آئی ہے یہ ایسی قطرناک ترین ٹیکنولوجیز ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی انڈین آرمی میدان چھوڑ کر باگ جاتی ہے نمبر ون مائن ڈیسپینسنگ سسٹم دوستو الحمدللہ اس ٹیکنولوجی کو پاکستان نے خود بنایا ہے یہ کیسی ٹیکنولوجی ہے کہ اگر اس کو جنگ کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے تو دشمن کا ڈر کے مارے پسینہ نکل جاتا ہے یہ ٹیکنولوجی ایک ہی وقت میں دشمن پر ٹیکڑوں بام پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے ذرا تصور کریں کہ دشمن کی ہزارہ فوجیوں کو ایک ہی سیکڑ کے اندر ہلاک کر دیا جائے تو دشمن پر کیا بیٹے گی نمبر ٹو پاکستان نے اس کو امریکہ سے کھریتا ہے یہ ٹیکنولوجی مشکل حالات میں یعنی چھوٹے موٹے تلاب یا گڑوں کی جگہ پر بریج بنانے کی کام آتی ہے اور یہ پاکستان آرمی کے پاس نامعلوم نمبر کی تعداد میں موجود ہیں نمبر تھری سٹیل نوکلیٹ ٹارپیڈو ٹارپیڈو ایک ایسا اتھیار ہے جو زیر سمندر آبدوست کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بھی بیری بیڑے یہ اب دوست کو اپنی تباہی کا نشانہ بناتا ہے ممکنہ طور پر پاکستان نے عام ٹارپیڈو کے طرح ایٹم بم سے لحظ ایٹمی ٹارپیڈو بھی تیار کر لیا ہے جس سے کاموشی سے دشمن کے وسیع و عریض بندرگاہوں پر یا سمندر میں موجود بڑے پیمانے پر دشمن کے جنگی بیری بیڈوں کو ایک سا ٹکانے لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے واضح رہے کہ سوویج یونین نے 1955 میں نیوکلی ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا تھا جبکہ پاکستان آرمی کے لئے اس کے ذمہ کا اتھیار بنانا کوئی مشکل بات نہیں اور الحمدللہ پاکستان نے عام ٹارپیڈو کے طرح تیلت نیوکلی ٹارپیڈو بھی بنا لیا ہے ناظرین محترم اگر پاکستان آرمی کو دشمن کے علاقے میں گھس کر اس پر حملہ کرنا ہو تو پاکستان آرمی اس مائن رولر کو اپنی تمام آرمی سے آگے چلاتی ہے پاکستان آرمی کی تمام گاڑیاں اور ٹینک اس سے پیچھے چلتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن نے راستے میں کہیں پر بھی بم یعنی مائن زمین کی اندر نصب کر دیئے ہیں تو یہ مائن رولر ان بمبو کو تلاش کرتا ہے اور انہیں تباہ بھی کرتا جاتا ہے اس کے اوپر ایک دیمائننگ ڈیوائس نصب ہوتی ہے جس کا کام زمین کے اندر بم کو تلاش کرنا ہوتا ہے اس کو پاکستان اور سویت یونین نے مل کر تیار کیا ہے اس میں 56 ایم ایم کی آرمر کلاس وینڈو اور ڈبل سٹین کیپ فلور بھی نصب ہوتا ہے اس کے اندر دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں ایک اس کو ڈرائیو کرنے والا اور دوسرا ڈیمائننگ ڈوائس کو چلانے والا ہوتا ہے پاکستان کے پاس 47 بیل ایچ وان ایف کوبرا ہلیکیپٹر موجود ہیں جو کہ پاکستان نے امریکہ سے کھریدے ہیں یہ ہلیکیپٹر خاص طور پر حملہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس ہلیکیپٹر کو امریکہ کے کمپنی بیل ہلیکیپٹر نے 1965 میں بنایا تھا پاکستان نے اس طرح کے ایک ہلیکیپٹر کو کھریدنے کے لیے امریکہ کو ایک ارب ستر کروڑ پاکستانی روپے دیئے ہیں دوستو اس ہلیکیپٹر کے اندر سیون پین سیکس ٹو ایم ایم کی ٹو ملٹی بیرل کی مینی گانز موجود ہیں اس ہلیکیپٹر کے اندر ایم ون ٹو انٹی نائن پورٹی ایم ایم کی گرنیڈ لانچر بھی موجود ہیں جو اس ہلیکیپٹر کو دنیا کے طاقتور ترین ہلیکیپٹر میں سے ایک بناتی ہے یہ ہلیکیپٹر گیارہ ہزار چار سو فیٹ کی انچائی پر پرواز کر سکتا ہے یہ ہلیکیپٹر ایک گھنٹے کے اندر تین سو ساٹھ کلومیٹر کی سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر سیکس ایم ایک سو نو ویڈزر ناظرین محترم یہ پاکستان آرمی کی سیل پرپیلڈ ویڈزر یا پھر سیل پرپیلڈ گن ہے جو کہ ایک سو پچپن ایم ایم کیلیبر کا امنیشن فائر کر سکتی ہے اس گن کا ریٹ آف فائر وان رونڈ پر منٹ ہے اور رینج اسسٹم بروٹائل کے ذریعے اس کا گولہ تیس کلومیٹر کے فاصلے پر فائر کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے اس وقت تین سو اسی سے زائد یونٹس پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہیں یہ اس وقت دنیا کے پنتالی سے زائد ممالک کے زیر استعمال ہیں یاد رہ کے سیسٹم کی رپیر اور مینٹیننس اور اوورال کپیسٹی پاکستان میں ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں موجود ہے اس گن کو چار افراد کا عملہ کنٹرول کرتا ہے جن میں ایک کمانڈر ایک لوڈر ایک ڈرائیور اور ایک گنر شامل ہیں اگر اس گن کی سبیسیفیکیشن کی بات کریں تو اس کا وزن 27.5 ٹان ہے جبکہ اس کی لمبائی 30 فیٹ چوڑائی دا سپیٹ 4 انچ اور انچائی دا سپیٹ 8 انچ پنتی ہے جبکہ اس میں ایک ڈیڈرائی ڈیزیل 8V71T کا انجن نصب ہے جو کہ 450 آرس پاور جنریٹ کرتا ہے اور یہ گاڑی 56 کلومیٹر پر آور کی میکسیمم سپیڈ سے پاصلہ تیہ کر سکتی ہے اگر اس کے ارمامنٹ کی بات کریں تو اس میں ایک 55mm لمبی کینن گن نصب ہے جبکہ اس میں ایک 12.7mm کی ایم ٹو مشین گن آٹومیٹک گرنیڈ لانچر اور ایک ایم ٹو فورج زیرو مشین گن بھی نصب ہے یہ دشمن کے اٹرلی اور گانز کے ساتھ ساتھ دشمن کے بڑے بڑے فوج کے دستوں کو بھی میٹی کا ڈیر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جبکہ یہ گن آپ تک کئی جنگیں لٹ چکی ہے جن میں بیتنام وار کمبوڈین سیول وار یومے کیپور وار اور ایراک ایران وار شامل ہیں نمبر سیون ٹائپ ایٹی فائیو انٹی ائر کرافٹ گن اس گن کو پاستان نے چائنہ سے خریدہ ہے یہ گن پاستان کے پاس نامعلوم نمبرز میں موجود ہیں یہ 12.7mm کی مشین گن ہے جو کہ 650 سے لے کر 700 راؤنڈ پر منٹ پر کر سکتی ہے اس گن کا وزن 28 کلو گرام اور لمبائی تقریباً 7 فٹ کے قریب ہے اس کے علاوہ اس کی بیرل کے لمبائی تقریباً 5 فٹ بنتی ہے یہ گن اس وقت تقریباً 10 کے قریب ممالک کے زیر استعمال ہے جن میں افغانستان پاکستان عراق سڈان اور اسلامک سٹیٹ بھی شامل ہیں نمبر ایٹ ناظرین محترم اب ہم بات کریں گے پاکستان کے اس میزائل کے بارے میں جس کا نام سن کر دشمنانے اسلام کا پسینہ نکل جاتا ہے جس کا ذکر ہوتی ہے امریکہ کو پیچس لگ جاتی ہیں یعنی کہ جس کی میں اب بات کرنے والا ہوں یہ پوری دنیا کے لئے کترے کی گنٹی ہے پاکستان کس میزائل کا نام آئی سی بی ایم تیمور میزائل ہے یہ ایک انٹر کانٹینینشل بلاسٹک میزائل ہے ناظرین محترم آپ میں سے بہت سے ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے تیمور میزائل کا نام بھی پہلے بار سنا ہوگا اس میزائل کی قصوصیات بتانے سے پہلے میں آپ سے درکواست کرتا ہوں کہ گر آپ کو کوئی اس بات میں شک ہے تو آپ جلدی جلدی تیمور میزائل کے بارے میں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو یقین ہو جائے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پاکستان کے پاس تیمور میزائل موجود ہے تو پاکستان نے دنیا کو کیوں نہیں بتایا آپ جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں نئے نیوگلر میزائل بنانے پر پبندی ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جب وہ تیمور میزائل بنا رہا ہو تو کوئی ملک اس کو بان کرنے کا نہ کہے اس لیے پاکستان خوبیہ طریقے سے اس پر کام جارے رکے ہوئے ہیں اور اب پاکستان نے اس میزائل کو کمپریٹ تیار کر لیا ہے یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا بلکہ کئی انگریش ویب سائٹس پر پاکستان کی آئی سی بی ایم تیمور میزائل کا ذکر ہو رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے کیا بلا باقی آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ تیمور ایک ایسا میزائل ہے جو برسگیر سے بھی باہر ایک سے زیادہ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل جمی ہوئی اکسیجن یعنی فریز اکسیجن کو ایزا فیول استعمال کرتا ہے اس میزائل کو زمین کے اندر موجود لانچ پیٹ سے فائر کرنے کے ساتھ ساتھ پیشل میزائل آنچنگ ویکل سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے یہ میزائل آٹھ ہزار کلومیٹر سے لے کر گیارہ ہزار کلومیٹر کی رین تا کملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی یہ میزائل امریکہ آسٹریلیا تھائیلینڈ اور سعود کوریا یعنی مکمل دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انشاءاللہ ایک وقت ہوگا جب یہ میزائل فلسطین اور کشمیر کے بچوں کی حفاظت کے لیے سایا کر کے کھڑا ہوگا جس نے بھی ان بچوں کے طرف بوری نظر سے دیکھا تو یہ میزائل منٹوں میں اس ملک کو صفحہ ایستی سے مٹا دے گا تو دوستو یہ تھی پاکستان آرمی کی آٹھ خطرناک ترین ٹیکنولوجیز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پھساند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ پاکستان آرمی اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں پاکستان آرمی زندہ بات اور پاکستان پائندہ بات کا نارہ ضرور لگائیے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے پنتک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے آل وال نوٹفکیشن پر بھی کلک کر لیں تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نکبان